بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جین نیوز اور میں ہوں آپ کی میس پان سنبالزیا بلٹنگ کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبریں لکی مروت خیبر پاتونخواہ کے نامزد وزیراعلا سے تحصیل صلاح نورنگ پی کے ایک سو ساتھ کے ایم پی اے تارک سید خان مروت سمیت دیگر ارکان اسمبلی کی ملاقات اور مبارک بات کا صلصہ جاری ہے خیبر پاتونخواہ کے نامزد وزیراعلا علیہ امین گنڈاپور سے سپیکر روز پنجہ پشاور میں صوبہ کے مختلف علاقوں سے ارکان قومی اور سبائی سمبلی اور پارٹی کارکنوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا ہوا ہے اور انہیں وزیراعلا نامزدگی پر مبارک بات اور ارکان سبائی سمبلی سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ سبائی سمبلی ہے جلاس اور پرو بیکار حلو برداری تقریبا انشاءاللہ آٹھ اٹھائیس فروری دن گیارہ بج ہوگی انشاءاللہ اقتدار ملتے ہی پختون روایات کے مطابق ہائی چارے کا بھائی چارے کا مثالی محول قائم کیا جائے گا اور اپوزیشن میں امران کو سب سے زیادہ اپنایت کا احساس دلائے جائے گا انہوں نے کہا کہ صبح کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو نہ صرف باری منڈیٹ سے نوازا بلکہ وورڈ پر پہرہ دے کر دھاندلے کی کوششیں بھی ناکام بنائیں تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ہم مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیوں کی بجائے پانبانی چیرمین کے ویجن کے مطابق فاطم مکہ کا رول موڈل اپنائیں گے چادر و چار دیواری کا تحافظ یقینی بنایا جائے گا رات کو گھروں پر چھاپے نہیں پڑیں گے اور سیاسی مخالفین پر ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی علی امین گنڈا پور کا مزید کہنا تھا کہ سبائی حکومت سے حد کارڈ مسافر خانوں اور یوت فرضوں اور سکولر شپ سمیت تمام فلاحی منصوبوں پر فوری طور پر بحال کریں انہوں نے امیز ظاہر کی کہ اب تمام ارکان اس حملی بلا امتیاز عوام کی بیلوز خدمت کریں گے اور ریاست مدینہ کے طرز پر اسلامی فلاحی معاشرے کے تشکیل میں اپنا قلیدی کردارت